اب آپ کا اگلا سوال کہ کئی لوگوں کے گھٹنے خراب ہیں اور اب وہ کیا کرے ان کے لیے تو بہت اچھا بہانہ مل گیا کہ ہمارے تو گھٹنے دکھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے مریضی ہیں وہ دو منٹ کی واک کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس دو منٹ کے بعد کیا واک کرنی ہے تو جیسے ایک کرسی ادھر رکھ لیں ایک ادھر رکھ لیں جب گھٹنے دکھیں تو بیٹھ جائیں پھر ریسٹ کر کے دوبارہ چل لیں مگر بعض لوگوں کے گھٹنے اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ وہ بدلنے ہی پڑتے ہیں اور اب ان کا کیا کریں کہ ان کو واک کیسے کرانی ہے تو یہ اگر آپ میرے پاؤں کی طرف فوکس کریں تو میں نے یہ پنجے اٹھا لیے اور پنجے اٹھا کے میں نے ان کو یوں ہلانا شروع کر دیا اور اب میرے آغادتوں کی اتر پر دیکھیں تو اب یہ بیٹھے بیٹھے واک شروع ہو گئی ہے اب اس کے اوپر میرے گھٹنوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں آ رہا اور ایک طریقہ اور بھی ہے بیٹھے بیٹھے واک کرنے کا وہ یہ ہے اب اس میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو واک کرتے ہوئے جن لوگوں کے گھٹنے خراب ہیں ان کو ایک چیز کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے صرف اگر یہ جگہ مجھے ملچے کی کہ اس طرح کی جگہ کے اوپر نہیں بیٹھنا یہ آپ کا گھٹنا انچہ ہے جب آپ اٹھیں گے اتنا زیادہ پریشر ان لگامنٹس کے اوپر آئے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ خراب ہوں گے سو آپ کی جو سٹنگ چیئر ہے یہ نوے کے زاویے پہ رونی چاہیے یعنی کہ یہ کم از کم یہ ہونی چاہیے تھی مگر فسیلیٹیشن کے لیے یہ بیست ہے یہ اگر آپ انگل لے سکتے ہیں جیسے یہ ٹیبل جو گھٹنے کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے اب یہ جب اٹھیں گے یہ جب اٹھیں گے تو ان کے گھٹنوں کے اوپر کوئی فالتو لگامنٹس کے اوپر پریشر نہیں آئے گا وہ پھٹیں گے بہت بہترین ڈاکٹر بلال یہ تو بہت امپورٹنٹ ٹپس تھے کہ کوئی موسم بھی آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی میں حاوی نہیں ہے آپ کو کوئی فیزیکل ایلمنٹ ہے جوان بچوں کے لیے میں میسج دے دوں لوگوں نے یہ سمارٹ فون پکڑے ہوتے ہیں اور بچے ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی سر بلکل اس بیماری کا بقاعدہ نام آگیا ہے ٹیکسٹ نیک سنڈروم بچوں کے لیے یہ میسج ہے آپ لوگ جیسے موبائل پہ کوئی کام کر رہے ہیں اپنی گردن کو اپنے یوں ہی رکھنے ہیں اس کو ایلیویٹ کریں بہت سارے ہمارے لوگ کمپیوٹرز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یوں کرنا پڑتے ہیں بھائی اس کے نیچے کوئی تکیہ رکھ لیں کوئی کشنز رکھ لیں کوئی کتابے رکھ لیں اور یہ لیول آپ کا جو ہے وہ اپروپریئٹ ہونا چاہیے ادر وائز پھر پروپلمز ہوں گے بہت شکریہ رکھر برال بہت کام کی چیزیں امید ہیں ہمارے دوستوں کو بہت پسند آئیں گی پھر بھی جب بھی موقع ملے گا آپ سے اس قسم کی چیزیں بلکہ میں تو کہوں گا آپ ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجیں ہمارے پیج کے لیے بہت شکریہ رکھر برال